تو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے اج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر سرخیوں پر اسدینویسی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے گولی کا جواب جنتا ووٹ سے دے گی صدو پاجی نے بولا بیجپی کے اوپر بڑا حملہ بولے ریت چور نہیں کر سکتے پنجاب کا وکاس بولند شہر میں ریپ ہونے کے بعد بھڑکی جنتا بولے نہیں مل پا رہا ہے لڑکی کی ماں کو انصاف سنسد میں پھر سے وہ مہوا مہترہ نے مچایا ہنگنامہ بولے بیجپی جب جب ڈرتی ہے لوگوں کے گھر پر چھاپے ماری کرواتی ہے بیجپی پر جم کر برسے اکلے شادہ ہو بولے اترہ پردیش میں بدلاؤ کی ضرورت سپاہاتے سے ہی دیش کب میں اترہ پردیش میں قانون لائے گی کیپٹین امراندر سنگھ نے نوجود سنگھ سیدھو پر بولا حملہ بولے نوجود سنگھ سیدھو کانگریس کو دبا دیں گے امیت شہ کے امیت شہ دیں گے سنسد میں اصدی نویسی کے ہوئے اوپر حملے کا جواب سومبار کو ملے گا یہ جواب گرہ منتری امیت شہ کے اوپر برسے راکیٹ ٹکیت بولے فلال دیش کی جنتا کو دو لوگ چلا رہا ہے موڈی اور شاہ چیتاؤنی بی جپی کو ہندو پریشت سینہ نے پھر سے ایک بار اصدی نویسی کو دی چیتاؤنی بولے اصدی نویسی بھڑکاؤ بھاشم نہ دے ورنہ یہ تو صرف تھی چیتاؤنی صدو پاجی کا کیجی وال کے اوپر بڑا حملہ بولے کیجی وال نے صرف دلی کی جنتا کو لوٹا تساری خبر دوستو ایک ایک کر کر دیں گے سلال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر کیوں وہ جو بی جپی اپنے سمرتکوں کے لیے بناتی ہے دوسرا وہ جو عام جنتا کے لیے ہوتا ہے اصدی نویسی نے کہا کہ ٹول پلازا کے محض ایک کلو میٹر کی دوری پر ہم پر گولی چلا دی جاتی محض دو دف قدم کی دوری پر اور سرکار جو ہے وہ چپ چاپ دیکھتی رہ جاتی ہے میں یوگی سرکار کے گڑھ میں گیا تو میرے اوپر گولی چل گئی آخرکار مجھے نہیں چاہیے زیٹ سرکشہ کیا کروں گا ایسی زیٹ سرکشہ کا میں نہیں ڈرتا میں پھر سے یوپی جاؤں گا وہاں پر پرچار کروں گا جنتا کے بیچ پہ جاؤں گا جس کو مجھے مارنا ہے وہ مار دے اصدی نویسی نے کہا کہ مجھ کو انصاف چاہیے مجھے زیٹ سرکشہ نہیں میں زیٹ سرکشہ لینے سے انکار کرتا ہوں مجھے یہ سرکشہ نہیں چاہیے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں ان لوگوں سے ڈرتا نہیں ہوں نہ کل ڈرائے تھا نہ آپ ڈروں گا اصد اویسی نے بی جی پی پر حملہ بولتے ہو وہ کہا کہ فیلال یہ سب کچھ بی جی پی کے کہنا پر ہی ہو رہا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے سچن نام کا جو ویکتی تھا وہ کوئی اور نہیں دوستو بی جی پی کا سمرتک نکلا جس کے بعد صوبے کی سیاست گرم ہو گئی جب آپ کو بتا دے دوستو جب یہ اصد دن اویسی نے دیکھا کہ یہ بی جی پی کا سمرتک ہے اس کے بعد اویسی کا نا اتہ پردیش کی جنتا بولٹ کا جواب ویلٹ پی پر سے دے گی اور ان کو ایسا جواب ملے گا جس کے بعد جنتا کا مو تاکتے رہ جائیں گے از باہر اتہ پردیش میں بی جی پی نہیں آ رہی ہے کسی بھی حال میں بی جی پی کو ستہ میں نہیں آنے دیں گے فیلال چلیے بڑھتے ہم دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ ہونے کے لگا رہی جی ہیں دوستو اگلی شیادہ جم کر برسے بی جی پی کے اوپر بولے پرکچہ رد کرانے میں بی جی پی کا ہاتھ دسل دوستو اگلی شیادہ اسٹوڈن کے سمرتھن میں اتر پڑے ہیں اگلی شیادہ نے بی جی پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ فیلال جو لوگ اسٹوڈن کی پرکچہ رد کرانے ہیں وہ کوئی وہ نہیں بلکہ بھاچپا کے سمرتکے اگلیش نے کہا کہ بھاچپا نے جان مجھ کر اسٹوڈن کی پرکچہ کو رد کرانے دیا بی روزگاروں پر لاتھیاں چلوا دی ان کو پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے آخر کار ان کا قصور کیا ہے صرف اتنا سا کہ یہ سرکار سے اپنا حق مانگ رہا ہے یہ سرکار سے نوکریہ مانگ رہا ہے یہ اپنی پرکچہ دینا چاہتے لیکن سرکار نے ایک بھی یوہ کی بات نہیں سنی الٹا ان کے اوپر لاتھیاں چلا دی گئیں اگلیش نے کہا کہ فیلال یہ نردئی سرکار ہے اس کو نہ عام جنت کا درد دکھائی دیتا ہے نہ کسان کا درد دکھائی دیتا ہے نہ ہی نوجوان یوہوں کا اگلیش نے کہا وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی ستہ میں آؤں گا سب سے پہلے سٹوڈن اکیس آیتہ کروں گا مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا میں یوہوں کو نوکریہ دوں گا دس لاک نوکریہ دوں گا کہیں سے بھی دوں لیکن دس لاک نوکریہ دے کر رہوں گا اگلیش یہی پر نہیں رکھے اگلیش نے کہا کہ دس لاک نوکریہ کی جو بات ہے یہ صرف ایک آکڑا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ یوہوں کو نوکریہ دے سکے اگلیش نے کہا کہ ہم وہی وعدہ کانا ہے جو ہم نبا سکے ہم بی جے پی کی طرح لپیٹیں گے نہیں فیکیں گے نہیں کہ میں سو لاک نوکریہ دے دوں گا ایک کروڑ نوکریہ دے دوں گا یہ سب ہم نہیں کریں گے اگلیش نے کہا کہ مہاراج کی بھاشا کو ہوا کیا پہلے تو وہ گالیاں دیا کرتے تھے اب تو انہوں نے ان کی بھاشا کو پورا ہی بدل دیا اگلیش نے کہا کہ جس طریقے سی ایم یوگی ہمارے اوپر بھاشا کا یوز کر رہا ہے اس کے اوپر چناب آئے ہو کہ جل سے جل کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے دراصل دوستو سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ میں ان لوگ کی گرمی نکال دوں گا دس مارچ کے بعد جس کے بعد دوستو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا سی ایم یوگی کو لوگوں نے جم کٹ ٹارگٹ کیا ظاہر سی بات سے اس تو تپردیش میں بدلاؤں کے لیے بدلاؤں ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جنتا ایک جھٹ ہو کر ووٹ کرے اب دوستو یہ ظاہر سی بات ہے ایک جھٹ ہو کر جب جنتا ووٹ کرے گی تو بی جی پی کے ہار نتے ہیں ادھر اکلیش یادوں کے سمرتھن میں دوستو بڑے سے بڑے نیتا آگئے تو وہیں اسی طرف بی جی پی کو ایک بڑا جھٹ کا لگتا ہوا نظر آرہا ہے اتا پردیش میں دوستو بی جی پی کی حالت کوئی خاص اچھی ہے نہیں یہ آپ پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں اور اکلیش کے اس بیان کے بعد بھارتی جنتا باتی میں بھگدر مجھ گئی ہے فلحال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑا دستو گلی جو بڑے خواہ نکل کر رہی سانسد میں پھر سے ایک بار دوستو برسی ٹی ایم سی گولے فلال بی جی پی ڈر کر کانپ رہی ہے جہاں جہاں ان کو لگتا ہے یہ چناؤ ہار رہا ہے مہاں وہاں ای ڈی سی بی آئے این آئی کا درپیوک کر کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اب دوستو ایک بار پھر سے بی جی پی پر مہوہ مہتران نے حملہ بول دیا آپ کو بتا دوستو ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہتران جم کر بی جی پی کو گھیرا مہوہ مہتران نے کہا کہ دراصل بی جی پی ڈرتی ہے وہ ہمارے بولنے سے ڈرتی ہے ایک طرف پردان منتری کہتے ہیں کہ وپکش ہماری آلوشنا کرے یہ اچھا ہے کیونکہ آلوشنا کرنے سے اچھا ہوتا ہے لیکن جب جب بی جی پی کے آلوشنا کی جاتی ہے تب تب بی جی پی ڈر جاتی ہے مہوہ مہتران نے کہا کہ دراصل بی جی پی کو ڈر لگتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ڈرتی ہے اگر اس کی آلوشنا کرو تو اس سرکار کو ڈر لگنے لگتا ہے مہوہ مہتران نے کہا کہ دراصل بی جی پی سمجھ نہیں پاتی کہ اس کو کرنا کیا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو مہوہ مہتران کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر بی جی پی کی جم کر کرکری ہو رہی ہے کیونکہ دوستو یہ بیان کسی اور کا نہیں بلکہ نرین موڈی کا تھا نرین موڈی نے کہا تھا کہ جب جب سرکار کی آلوشنا ہوتی ہے تب تب سرکار اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے ظاہر سی بات دوستو آپ سرکار اس طریقے کی بات کرتی تو جنتہ بھی سوال پوچھتی ہے کہ بھئی آخر کیسے آخر کیسے جو یہاں پر پردان منتی نرین موڈی یہ بول کر بھی جنتہ کو پریشان کرتے ہیں آپ سمجھئے اگر سرکار کے بارے میں کوئی ایک الٹا وڈ لکھ دیتا ہے تو بھئی اس کے اوپر ایف آئر ہو جاتی ہے آج موڈا مہترہ نے جو سوال اٹھا ہے سنسد میں شاید دوستو وہ سوال پردان منتری کیلئے بالکل صحیح تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج سنسد میں بھی دوستو سنسد بھی ایک طریقے سے بائیسٹ ہو گیا بی جی پی کے پکش کو دکھاتا ہے دوسرے بھی پکش کو نہیں دکھاتا ہے فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بہتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی کسان نتا راکٹ ٹکیٹ نے کھولا بی جی پی کے خلاب مور چاہا بولے اتہ پردیش میں نہیں جیتنے دیں گے بی جی پی کو یہ جیتے گی تو کسانوں کے ساتھ کرے گی برا خیوار دسل دوستو ایک بار پھر سے بی جی پی کو بڑا جھٹکا لگ گیا کسان نتا راکٹ ٹکیٹ نے بڑا اعلان کر دیا کہ وہ اتہ پردیش میں بی جی پی کی سرکار کو آنے نہیں دیں گے آپ کو بتاتا چلو دوستو اس سے پہلے بھی کسان نتا راکٹ ٹکیٹ نے بی جی پی کو گھیرتے ہوئے کئی بڑی باتیں بول دی تھی اب پھر سے ایک بار راکٹ ٹکیٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اتہ پردیش میں بی جی پی کی سرکار کو نہیں آنے دیں گے راکٹ ٹکیٹ نگاہ کے ان سات سو کسانوں کی جان بہت اہم تھی جن کسانوں نے اپنی جان گوا دی ہم دیکھتے رہے گا ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسان آئیں گے تو صحیح لیکن گھر واپس لوٹ نہیں پائیں گے آج بھی بی جی پی وہی کر رہی ہے آج بھی اس نے کسانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی کسانوں کے ساتھ وعدہ تو کیا گیا کہ ان کے ساری باتوں کو مانگا مانا جائے گا مانگو کو مانا جائے گا لیکن کسان کو دھوکہ دیا گیا راکیٹ ٹکیٹ نے کہا کہ دراصل سرکار یہ دھوکے بات سرکار ہے یہ دھوکہ دیتی ہے اس سرکار سے کوئی امید رکھنا بیکار ہے کسان نیتہ راکیٹ ٹکیٹ نے بی جی پی پر نشانہ ساتھ وقت کہ آج دیش کی جنتہ ہاتھ جوڑ کر بی جی پی سے پناہ مانگ رہی ہے کہ بی جی پی ان کو معاف کرے ان کو چھوڑ دے جیا دراصل دوستو دیش میں جس طریقے کی سامپردائکتہ نفرت کا ماحول بنایا جارا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جم کر اکلے شادہ اور سوری راکیٹ ٹکیٹ بھڑک گئے راکیٹ ٹکیٹ نگاہ کے جب تک کسان ہیں تب تک تو بی جی پی ستہ میں نہیں آ پائی حالانکہ دوستو کسانوں نے ایک پتر بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ اپیل کی تھی کل کہ فیلال کوئی بھی بی جی پی کو ووٹ نہ دے اور جو ووٹ دینے کی سوچ بھی رہا ہو تو ایک بار لکیم پرکیری کی گھٹنا کو یاد کر لینا جن کسانوں نے اپنی جان گوا دی وہ دوستو سمجھیں آپ وہ بھی کسان نہیں تھے اور آج وہ کسان ہمارے بیچ میں نہیں ہے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستوگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی کیپٹنن امرندر سنگھ کا صدو پاجی کے اوپر حملہ تو صدو نے بھی کیا پلٹ وار دوستو کل کیپٹن امرندر سنگھ بی جے پی کی طرف داری کرتے رہے لوگوں کا سوشل میڈیا پر غصہ فوڑ گئے دوستو یہ وہی کیپٹن امرندر سنگھیں جو کبھی بی جے پی کو آرہ ہاتھ لیا کرتے تھے جو کبھی بی جے پی کی برائی کیا کرتے تھے لیکن دوستو جیسے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے بی جے پی سے ہاتھ ملایا ان کے سارے گنات دھلگا ہے سارے پاپ دھلگا ہے اب دوستو کپٹن امرندر سنگھ کا کہنا ہے کہ پردان منطری کے خلاف کانگریس کی جو سرکار ہے جو پنجاب سرکار ہے وہ چال چلتی ہے وہ بی جے پی کو یہاں آنے نہیں دینا چاہتی ہے جبکہ دوستو آپ نے دیکھا کہ خالی کرسیاں پڑی رہی جب پردان منطری رہنمودی پنجاب پہنچے بھاشار دینے پردان منطری نے یہ بھاپ لیا تھا کہ ان کے بھاشار میں دوستو کوئی بھی جنتہ نہیں آنے والی یہی کاران جو پردان منطری رہنمودی کو ایک بڑا جھٹکہ لگا اور وہ الٹے پیڑ دوستو پنجاب سے لوٹ گئی ہے یہ بہانہ بنا کر کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اب دوستو اس معاملے پر کیپٹن امرندر نے سپورٹ کر دیا مودی جی کو اور کہا کہ فیلال پاگل سی اے میں یہاں کا پنجاب کا پردان منطری رہنمودی کے اوپر الٹی سیدھی بھاشا کا یوز کیا جا رہا ہے جبکہ دوستو آپ دیکھئے کہ کپٹن امرندر سنگھ بی جے پی کے کتنے طرف داری کر رہا ہے کیونکہ ان کی پارٹی نے ہاتھ ملایا بی جے پی سے لیکن دوستو آج آپ لکھ کر رکھ لیجئے بی جے پی اور کپٹن امرندر سنگھ کی پارٹی کو زیرو زیرو سیٹ پر سمٹیں گی ان کو ووٹ تو ملیں گے لیکن دوستو بہت کم کیوں اس کے دو ریزن ہیں دوستو کہ کپٹن امرندر سنگھ کو تو ہو سکتا ہے پھر بھی ووٹ مل جاتے لیکن کپٹن جا کر کس سے ملے دوستو بی جے پی سے بی جے پی کون ہے دوستو بی جے پی وہ پارٹی جس نے ان ساتھ سو کسانوں کی جان لے لی جو کہ لگتار دوستو کس آندولن کر رہے تھے نئے دوستو ان کسانوں کے سمرتن میں اتری یہ سرکار ظاہر سی بات ہے دوستو دیش میں اگر ایک ایجنڈا چلایا جاتا ہے تو ایجنڈے کے تحت بی جے پی بھی دوستو ررال پر آتی ہے آج دیش میں لگتار سامپردائکتہ نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس میں بی جے پی دوستو اول نمبر پر آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے دوستو دیش میں لگتار سامپردائکتہ نفرت کا جو ایک ماحول بنایا گیا ہے اس میں بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکا لگ رہا ہے دیش کی جنتہ دوستو صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے اور وہ ہے شانتی اگر شانتی ہی نہیں رہی گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کس طریقے کا ماحول بنا کر رکھتی ہے اور یہ تو آپ کے ہمارے سامنے ہی ہے دوستو کہ آج دیش میں لگتار بگڑتا جو ماحول ہے اس کی ذمہ دار خود بی جے پی ہے فلحال خیر چلی ہم بڑھتیں دوستو ایک اور اگلی پیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو بلی جو بڑے خبر نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے جو یہاں پر شاملی میں چنشکر راوڑ کا روڈ شو ہوا شاملی میں دوستو آپ کو بتا دے چنشکر راوڑ کے روڈ شو میں بھیڑو حجوم عمر پڑا جس کے بعد چنشکر راوڑ نے کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے بی جے پی کوہرانا پہلے ہم لوگوں کی مدد لینا چاہ رہا تھے ہم چاہ رہا تھے کہ ہم وپکش کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کریں لیکن وپکش نے ہماری بات نہیں مانی چنشکر راوڑ نے کہا کہ میں اکیلے بھی بی جے پی سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہوں میں اکیلے بھی بی جے پی کو ہرا سکتا ہوں چنشکر راوڑ یہی پر نہیں رکھے چنشکر راوڑ نے کہا کہ بی جے پی نے صرف دیش میں سامپردائکتہ اور نفرت پھیلائے نے کہا کام کیا ہے دیش میں این آرسی سی ربلے اور کریشی قانون جسے کالے قانون لائے گا ہے ہم کسی ایک سمودہ کسی ایک دھرم کو نہیں مانتے ہم سب جنتہ کے ساتھ چنشکر راوڑ نے کہا کہ جب مسلمانوں کے لئے سی ربلے این آرسی لائے گیا تھا میں تب بھی کھڑا ہوا تھا جب کسانوں کے لئے کالا قانون لائے گیا میں تب بھی کھڑا ہوا اور میں تب تک کھڑا ہوتا رہوں گا جب تک کہ سرکار کی تانہ شاہی کو ختم نہیں کر دوں گا چنشکر راوڑ نے کہا کہ ہماری صرف اتنی امید ہے کہ ہمیں جنتہ ووٹ دے اور ہمیں بھاری وہوں سے جتائے تاکہ ہم بی جے پی کا سرمناش کر سکے چنشکر راوڑ نے کہا کہ ہماری بی جے پی سے پرسنل دشمنی نہیں تھی لیکن بی جے پی دیش کا نقصان کر رہی ہے اور دیش کا نقصان خطہ ہی سہن نہیں کیا جاگا ظاہر سی بات ہے دوستو چنشکر راوڑ کی بات میں دم ہے اگر آپ ایک تریخے سے دھیان سے سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آگا کہ دراصل بی جے پی کرتی کیا ظاہر سی بات ہے دیش مگر ایک تریخے کا ایک ایجنڈا چلایا جائے گا سامپردائکتہ فیلائی جائے گی نفرت فیلائی جائے گا تو اس میں بی جے پی کے اوپر جنتہ کا غشتہ تو فوٹے گئی اور پھر سے دوستو بی جے پی کو کہیں نہ کہیں چنشکر راوڑ نے آرے ہاتھ لے لیا ہے کیونکہ انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ اس بار اتہ پردیش بدلاؤ کی اور بڑھڑا ہے اور اسی لئے وہ بھی بدلاؤ کے ساتھ آگیا گیا بڑھیں گے فیلال خویر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خبریں کلگا رہی جی ہیں دوستو آپ کا در ہندو سینہ کی اویسی کو چیتا ہوں نہیں بولے فیلال ہم میں بہت دھیر رہے اویسی صاحب ہم آپ پر کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے آپ کو سمال لیتے لیکن آپ جس طریقے کے ویوادد بیان دیتے ہیں ان پر لگام لگائی ہے ورنہ یہ تو صرف چیتاؤں نہیں تھی اب آپ سمجھئے دوستو دوستو دو لوگوں کے نام سامنے آئے دوسرا نام جو تھا دوستو سچن یہ ایک ایسا نام ہے دوستو جو کہ بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے سچن نام جو ہے دوستو یہ ویکتی آپ کو بتا دوں کون ہے یہ ویکتی وہ ہے دوستو اس سچن کے فوٹو ہے اور فوٹو کھچانے کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دیں یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرتا ہے اس کی پہچان تب ہو گئی دوستو جب اس نے اویسی کے اوپر دو گولیاں داگ دی آٹھ گولیاں چلیئے ظاہر سی بات ہے دو لوگ تھے لیکن دوستو سچن نام کا اس ویکتی کی ہر بی جے پی کے نیتا کے ساتھ پہچان ہے اب دوستو ہندو پریشت سینہ نے کہیں نہ کہیں بی جے پی کہ بڑاوے پر یا پھر جو بھی یہ دوستو اویسی کو پھر سے ایک بار چہتا دیا ہے بولے فلال اس طریقے کے بھاشن نہ دے اویسی ورنہ ہمارا غصہ خراب ہے جی اب آپ سمجھئے ورنہ کیا دوستو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسد دن اویسی پر گولیاں چل رہی ہیں بی جے پی کا سمرتک نکل رہا ہے بندہ اور جس نے دھمکی دیئے دوستو وہ بھی جو ہیں یہاں پر ایک بار راہ میں آ چکا ہے آپ کو بتا دوں پریشت سینہ کا یہ جو آدمی ہے جو بیٹھ کر بول رہا ہے یہ کوئی اور نہیں دوستو یہ وہی ہے جس نے کہ آپ کو بتا دے شاہین باغ میں جا کر گن تان دی تھی یہ وہی ویکتی ہے جس نے گن تان دی تھی جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں اس کو جو یہاں پر جیل ہو گئی تھی اس کے بعد یہ بہان نکل کر آیا زمانت پر اور پھر سے وہی سب کچھ زہر فیلا رہا ہے ظاہر سی بات سے دوستو اگر ایک سمودہ ایک دھرم یا پھر ایک چیز کو آپ ٹارگٹ کرو گے تو سوال تو اٹھیں گے چاہے وہ کسی بھی سماج کا ویکتی ہو دوستو چوٹ لگتی ہے تو درد سبی کو ہوتا ہے ہمیں یہ سوچ کر چلنا چاہیے دوستو کہ دیش میں دھرم جات پات کچھ نہیں ہوتا ہے جو بھی ہوتی ہے دوستو وہ انسانیت ہی ہوتی ہے اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ انسان کہلاؤگے اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات سے دوستو آپ انسان نہیں کہلاؤگے فیلا خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکرکار یہ ماسٹر ویجے سنگھ لڑیں گے چناہو چھبیس سال بعد دوستو آپ کو بتا دے گورپور سے یوگی قرآن کی تیاری دراصل دوستو ماسٹر ویجے سنگھ ان کا کہنا ہے کہ ان کو آج تک انصاف نہیں ملا انہوں نے اکلیش یادہو سے گوہر لگائی اکلیش نے جو یہاں پر کمیٹی بنائی لیکن ماسٹر ویجے سنگھ کو انصاف نہیں مل پایا اب دوستو انہوں نے سی ایم یوگی سے کہا سی ایم یوگی کے آنے کے بعد یوگی نے ان کو آشواسن دیا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اب ماسٹر ویجے سنگھ جو دوستو وہ چھبیس سال بعد گورکپور سے چناؤ لڑنا ہے اور اس میں ٹینشن کس کی بڑھ رہی ہے دوستو سی ایم یوگی اجتینات کی کیونکہ اب یہاں پر تین امیدوار ہو گئے پہلے تو دوستو چندر شیکر راوڑ ہی ان کو ٹکر دے رہا تھے یوگی اجتینات کو لیکن دوستو اب ماسٹر ویجے سنگھ جو ہے وہ بھی یوگی کے خلاف مورچہ کھول کر بیٹھ گئے آپ کو بتا تھا چلو دوستو پہلے جو نام تھا گورکپور سے وہ یوگی اجتینات کا آیا تھا کہ گورکپور سے چناؤ لڑنا ہے اس کے بعد چندر شیکر راوڑ نے تال ٹھوک دی تال ٹھوک کے یہ کہا کہ فیلال میں بھی گورکپور سے چناؤ لڑوں گا اور سی ایم یوگی کو ٹکر دوں گا جس کے بعد لوگوں نے ووٹ کروائے تو یہ پتا چلا کہ چندر شیکر راوڑ کو خاص کر کر دوستو گورکپور سے بہومت مل رہا ہے اب نہ جانے دوستو چندر شیکر راوڑ کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں حالانکہ گورکپور جو ہے دوستو وہ یوگی کا گھڑ مانا جاتا ہے جہاں سے وہ ہر بار چناؤ ایک بار جیتے ہیں لیکن دوستو اب یہاں پر دو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں پہلا تو یہ کہ چندر شیکر راوڑ پہلے سے ہی ٹکر دے رہے تھے یوگی اجتینات کو اب ماسٹر ویجے سنگھ بھی اس ریس میں آگے چل رہا ہے یعنی کہ دوستو بیجے پی کو ایک کے بعد ایک بڑے جھٹکے لگ رہا ہے اور اسی لئے دوستو دوستو ظاہر تھی بات ہے دیش میں ایک سامپردائکتہ اور نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس میں کئی نہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے دیش میں سامپردائکتہ اور ماحول یعنی کہ گورکپور سے دوستو تین امیدوار ہو گئے ہیں لیکن اب اس سیٹ پر کون اپنا پرچم لے رہا ہے گا کس کو پور بہومت ملے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتایا گا کیونکہ اتتہ پردیش کے جو چناؤں ہیں دوستو وہ اس وقت بنگال کی یاد دلا رہا ہے پشم بنگال میں بھی اس طریقے سے ہی چناؤں ہوئے تھے اور پشم بنگال میں بھی ایک الگ ہی طریقے کا ایجنڈا منا دیا گیا تھا فلحال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑی خبرنکل کاری جی ہے دس اصل دوستو آپ کا کیشب پرساد موررے کی کھلی پول دس سال میں دوستو نو گناہ نو گناہ سمپتی بڑھا لی ہے سمجھئے دوستو بی جے پی نیتاؤں کے گھروں پر پیسوں کی بارش ہو رہی ہے ایک ایک کر کر دوستو بی جے پی کے جو نیتا ہیں وہ دیش میں ایک الگ ہی ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے پہلے ایڈانی اور امبانی کی سمپتیاں بڑی اور اب جو دوستو کیشب پرساد موررے کی بھی سمپتی بڑھ گئی ہے دس سال دوستو ایک ریپورٹ کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ کیشب پرساد موررے کی جو سمپتی ہے وہ نو گناہ بڑھ گئی ہے دس سال میں اور اگر بات کی جائے دوستو ان کی پتنی کی تو ان کی پتنی کی سمپتی جو دوستو سوری ان کی پتنی کی جو سمپتی ہو نو گناہ بڑی ہے اور کیشہ پرساد مورے کی جو سمپتی ہو دوستو چھے گناہ بڑی ہے یعنی کہ پتی سے بھی زیادہ آگے جو ہے کیشہ پرساد مورے کی پتنی جب ایک ریپورٹ نکل کر سامنا آیا دوستو سروے تو اس میں یہ پتا چلا کہ کیشہ پرساد مورے نے کئی ایسے ٹرانزیکشن ہے جو کہ اپنی پتنی کے خاتے میں کیے ہیں کئی ایسی پروپٹیاں ہیں جو کہ انہوں نے اپنی پتنی کے نام پر خریدی ہیں ظاہر تھی بات ہے تو بی جی پی کے نیتاؤں کے تو چاندی ہی چاندی ہے دیش کی جنتہ کا پیسہ لوٹ کر خود کے خزانے بھرے جا رہا ہے فیلال آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے چینل پر پہلی بار آئے سبسکر